بسم اللہ الرقمان الرقم السلام علیکم میرا نام ہے مزمدیل Sellem들 یہ میرا یوٹیوب چینل ہے پلمبر کے والے سے اور ہم اس میں مختلف قسم کی آپ کو ویڈیو دکھانے کی اور سمجھانے کی اور سکانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ابھی تاک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کر رہا تو پیلیس کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر رہا کریں لوگوں کے زیادہ کام آئے آج ہم آپ کو ایک مختلف قسم کی ویڈیو سمجھانے جارہے ہیں اور دکھانے جارہے ہیں اور یہ ویڈیو تھوڑا سی بڑی ہو جائے لمبی ہو جائے تو میں معذرت خواہوں اس کے لیے مگر ویڈیو آپ مکمل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے کام کو ہم کیا کرنے جارہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے کیا کیا عدار استعمال ہوں گے تو وہ چیزیں بھی آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب پی وی سی کا کام تو بہت زیادہ احسان ہو گیا یوں پی وی سی کا ہم کام کرنے جاتے ہیں تو اتنا احسان ہو چکا ہے اور سے دیکھئے گا اس کو پوری ویڈیو کو ایک دم سے آپ اور بلکل سے ویڈیو کو آگے نہیں نکالیے گا دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑے گی انچی ٹیپ کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے انچی ٹیپ کوئی سی بھی کولیٹی کا ہو کوئی مسئلہ نہیں دوسرے لنبر پہ ضرورت پڑے گی ہمیں آری کے بلیٹ کی ٹھیک ہے یہ اوزاروں میں ہمارے شارٹ اوزاروں میں شامل ہیں ہمیں ہیمر کی ہاتھوڑے کی ٹھیک ہے ہاتھوڑا لازمی ہونا چاہیے اس کام کے لئے چوتھے لنبر پہ ضرورت پڑے گی ہمیں چھینی کی چھینی لازمی ہونی چاہیے ہمارے پاس اچھی دار والی چھینی ہو بہترین چھینی ہو پانچ میں لنبر پہ ضرورت پڑے گی ہمیں لیویل کی ہینڈ لیویل چاہیے ہمیں آجا وارٹر لیویل بھی آتا ہے پائپ والا بھی آتا ہے وہ بھی بڑے کام کے لئے تو مگر ہمیں یہ ہینڈ لیویل لازمی چاہیے اب ہم ان پانچ چیزوں سے میرا کیمرو مین دکھلا ہے یہ دیکھیں یہ پانچ چیزوں سے ہمارا پورا باتروم کا کام ہم احسانی سے کر سکتے ہیں اب اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہونے والی وہ چیزیں میں دکھاتا ہوں دیکھیں ہتلو چھینی جو ہے وہ کٹائے کیلئے کام آتا ہے کوئی تھوڑی سی مٹی آ جائے مال آ جائے کیا بلاک بڑا ہو کیا کٹائی کرنی بڑے تو اس میں یہ ہتلو چھینی کر کے یہ ہمیں استعمال میں آتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ چینی والا لوٹا ہی ہے یہ میں نے چھوٹے سائز کے لئے ہے آپ کو سمجھانے کے لئے اس میں تقیمہ چار سائز اور بھی آتے ہیں اس کے اندر یہ چھوٹا سائز ہے اس سے پھر ایک بڑا سائز ہے اس سے بڑا سائز اور ایک پھر فل سائز آتا ہے جمبو سائز ٹھیک ہے یہ لوٹا کیسے لگے گا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا ایک لوٹا یہ ہے پی وی سی کا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پی وی سی کا لوٹا ہے یہ اس کے اندر یہ لگتا ہے پینتالیس ڈگری کا یہ دیکھیں یہ کس استعمال میں آنے والے ہیں یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اچھا ایک لوٹا ہوتا ہے یہ لوکل پی پی وی سی کا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جوینڈ کیسے لگیں گے اور یہ کیسے لگیں گے ان کو میں بہت کچھ تسلیت سمجھاتا ہوں اچھا اب لوٹے کا میں آپ کو مین مقصد سمجھانے جاتا ہوں آپ جب بھی یہ لوٹا لگائیں یہ لگائیں کہ یہ لگائیں کہ یہ والا لگائیں میرا کیمرہ میں نے یہ کنن آپ کو صحیح دکھا رہا ہوگا کوئی بھی لوٹا لگانے جا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے کوئی اس ہینڈ لیویل کی مین ضرورت پڑتی ہے اس ہینڈ لیویل کے وغیر اگر آپ یہ لوٹا لگائیں گے تو اگر باتروم میں لگا رہے ہیں اپنے کسی بھی جگہ پہ لگا رہے ہیں فلورنگ پہ لگا رہے ہیں تو سمجھے آپ کا پورا گھر بدبو سے مہک جائے گا سمجھے خشبو سے مہکتا ہے نا تو بدبو سے بھی مہکتا ہے ٹھیک ہے پورے گھر میں آپ کے ایسی اسمیل آئے گی آپ بیٹھنا دوبر ہو جائے گا تو یہ ہینڈ لیویل وہ بدبو آپ کا ختم کر سکتا ہے کیونکہ جب ہم لوٹا لگاتے تو اس کو لوٹا لگا دیا بجت سیدھا لگا دیا اگر یہ لوٹا ذرا سبھی دیکھیں میں اس کو ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں یہ لوٹا ذرا سبھی اگر ایسے اٹھا بھائے تو سمجھیں آپ کے گھر میں اسمیل آنے والی ہے اگر یہ ایسے تھوڑا تا تیڑا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے تیڑا ہے تھوڑا تا جب بھی اسمیل آنے والی ہے ایسے تیڑا ہے جب بھی اس میل آنے والی ہے اور اگر اس لوٹے کو تھوڑا تک اگر ہم ایسے لگا دیں گے تو اس میل نہیں آنے والی ہے مگر لوٹا ہمیشہ لیویل میں لگتا ہے یہ دیکھیں میرا کیمرہ میں دکھ لائے یہ دیکھیں یہ جب لیویل رکھیں گے تو اب یہ ہمارا لوٹا آگے سے اٹھا ہوا ہے اگر ہم اس کو پورا لیویل کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو یہ کیمرہ میں نے یہ کنن دکھا رہا ہوگا یہ ایسے لیویل رکھ کے دیکھیں اس کو برکل مال نیچے رکھیں اور یہ دیکھیں دوسرا آپ اس کو ایسے رکھ کے دیکھ لیں یہ بھی بہت کچھ سیدھا ہونا چاہیے دیکھیں ایسے کر کے یہ سیدھا کیسے ہوگا اس کے نیچے مال بیچھے گا تھوڑا ریتی اور سیمٹ کا بنا کر مال بچھا کر اس کو ایسے کرنا اس کے جوین کیسے لگیں گے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ لوٹا لگانے کا اس کی بھی یہی ترقیب ہے یہ لوٹا لگانے جا رہے ہیں اس کی بھی یہی ہے ٹھیک ہے ایسے اور ایسے دیکھا جاتا ہے اچھا لیویل چیک کر لے گا لیویل میں فرق ہے تو دوبارہ الٹا سیدھا کر کے ایسے کر کے ایسے دیکھ سکتے ہیں تو لیویل آپ کو بتا دے گا یہ کیا کرنا ہے تو یہ میں نے آپ کو لوٹا لگانے کا اور لیویل رکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو یہ مکمل بتایا ہے اس کا اگر یہ لگانے جا لیں تو اس کی دیکھیں یہ البو الگ سے آتی ہے ٹھیک ہے یہ البو جو نا یہ الگ سے ہوتی ہے پورا یہ جیسے دیکھیں یہ فکس ہے ایسے اور یہ دیکھیں جیسے یہ فکس ہے یہ ایسے فکس نہیں ہوتا یہ اس کی البو الگ سے ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر شلوشن لگاتے ہیں ایسے کر کے شلوشن لگانے کے بعد اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پیچھے ہی ایک لکیر ہوتی درحل کسی معمولی سی کیمرے میں شاید نظر نہیں آرہی ہوگی ایک لکیر ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ کیمرے میں اس پر نظر آرہی ہوگی ایک لکیر یہ ہوتی ہے یہ اس کی سیدھ کے لیے ہوتی ہے جب ہم اس کو لگاتے تو یہ لکیر سے لکیر کو ایسے ملا کے اور ہم اس کو ایسے کر کے ایسے کر ٹھیک ہے جب لکیر سے لکیر مل جاتی ہے لوٹا جب یہ نیچے لگے گا تو اس میں پائپا ٹکڑا لگ کے اوپا آ جاتا ہے یہ بھی لیویل ہوتا ہے اس کا اب یہ دیکھیں اس کی یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ دونوں چیزیں آپ کو اس کی لیویل ملے گی ٹھیک ہے اور یہ اس کی بھی دیکھیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا تا نیچے یہ تھوڑی سی اوپر اٹھی بھی ہے یہ اوپر اس لیے اٹھائی جاتی ہیں یہ جو نا بدبو اس میں سے اسمیل گٹروں کی آپ کی اس میں سے جائے نہیں اور ادھر پانی اس میں آ جاتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کنارہ نظر آ رہا ہے اس میں ادھر تک یہ کنارہ کے اندر تک پانی بھراب ہوتا ہے اور اندر سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اندر یہ سراخ ہے یہ اس کا اس سراخ کے اوپر سے اس لیویل سے پانی اوپر ہوتا ہے تو پھر اس کی اسمیل کو باہر روک کے رکھتا ہے پانی بلکل روک کے رکھتا ہے اس کی اسمیل نہیں ہے تو یہ لیویل یہ ہن لیویل کے بغیر آپ یہ لوٹا لگانے ہی کوشن کریں جتنے بھی بڑے کاریگر ہوتے ہیں جتنی بھی سید دیکھنے کیمرومن مجھے دکھلا ہے اس کو جتنا بھی آپ سیٹ کر کے رکھیں گے تو وہ اس میں مار کھا جاتے ہیں ہینڈ لیویل لازمی شرط ہے اس کی ہینڈ لیویل کے بگر یہ لوٹے کبھی بھی آپ نہ لگائیں اس کو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور یہ دیکھیں اس کو جو ہے یہ بہت اوچھا ہے اور یہ بہت نیچہ ہے اس میں پائپ کا ٹکڑا لگ جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے مگر اس کو بھی جب آپ لگانے جائے ہیں تو یہ بھی ہینڈ لیویل سے لگے گا ٹھیک ہے ایسے ہینڈ لیویل اور ایسے ہینڈ لیویل اگر لیویل میں کچھ فرق نظر آ رہا تو پھر ایسے آلٹ پلٹ کے آپ اس کو چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیویل اس جگہ سے لیویل ہوگا اس سراغ سے دیکھیں اس سراغ سے لیویل ہوگا میں نے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یک پر دیکھ کریں کی ہے تیłąو ست recorded ٹھیک ہے میرے جاسے آہ oscillator ھیکathon سے معلوم ہوتے ہیں اچھا یہ ڈری معلوم____ کے اندر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ مستجل میں یہ مخرج مختلف lent پلکٹی ہوگئی ایک یہ وائی ٹی ایک یہ سادی ٹی پلین ٹی اور ایک ہوگئی یہ پلکٹی ہوگئی اچھا اب اس کے اندر میں یہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ البو دیکھ رہے ہیں یہ پینتالیس ڈگری کی البو کلاتی ہے یہ اب آپ یہ غور سے سیکھیں گا سارے چیز ہیں یہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر صرف آپ کو سمان سمجھانے جا رہا ہوں کام کا یہ لگے گا کیسے اس ویڈیو میں نہیں یہ پارٹ ون ہے اور پارٹ میرا دوسری جو ویڈیو آگی تو میں اس میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ کیسے چیزوں کو لگائے جاتی ہیں آج میں نے لوٹے کا آپ کو بلکل کام سمجھا ہے لوٹے کا بلکل سمجھا ہے لوٹے کا کیسے لے بل کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے اب یہ میں فٹنگ سمجھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے پینتالیس ڈگری کی البو کلاتی ہے بہت سے لوگ اس کو بینڈ بھی کہتے ہیں پینتالیس ڈگری کا مگر یہ اصل نام اس کا ایل بو ہے پینتالیس ڈگری کی ٹھیک ہے یہ عام ایل بو histó ہے یہ کیا کہ لاتی ہے نینٹی ڈگری کی ایل بو کہلاتی ہے کیونکہ نینٹی ڈگری کے اندر ایسے مڑا Έbiesی یہ ہاف مڑا تھا جھzin پھینٹی ڈگری کا جائے گا یہ نینٹی ڈگری کے اندر یہ ڈگری کہلاتی ہے دیکھیں یہ ہے ان کے لیے اچھا یہ آپ نے پہلک ایل بو یہ کہاں لگتی ہے کیسے لگتی ہے اس کا بھی میں پوری تفصیل سے آپ کو سمجھانے جاؤں گا یہ بھی وہ پلک الو ہے اس کو لگانا کیوں ضروری ہے اور اس کی جگہ پہ اس کو لگانا کیوں ضروری ہے اور اس کی جگہ پہ اس کو لگانا ضروری نہیں ہے نقصان کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے کام الگ ہیں اس الو کا کام الگ ہے ان کا الگ ہے اور اس کا کام الگ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آگیا ہینڈ کے یہ ہینڈ کے پیلاتا ہے اور اس کو اس کا مقصد کیا ہے اس کو لگانے کا کام کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو اس کو کیسے لگائی جاتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو اس کو بھی آنے والی پار ٹو کے اندر میں اس کو بتلاوں گا وہ بھی میری ویڈیو لازمی دیکھ race ہے اور اس کو دیکھے گا دیکھیں میں نے ان کو سمجھا دیا اچھا یہ دیکھیں یہ ایز ایٹ کا شلوشن ہے اچھی company کا شلوشن کوئی بھی استعمال کریں وہ کریں اچھی company کا استعمال کریں شلوشن دو lumber company کا بالکل نہ کریں یہ فٹنگ ایسی ہے مال لگا دیں گے یہ چھپ جاتی ہے یہ یاد رکھیں اچھا چھزمجھان جو ہے یہ چپکتا نہیں ہے چھلوشن یہ چپکتا نہیں ہے یہ چھلوشن کا کام ہوتا ہے پلاسٹک کو گھلانا اور جو ہم پائپ لگاتے ہیں تو اس پائپ کو بھی گھلانا یہ چپکتا نہیں ہے سمجھیں اس چھلوشن کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہم نے پائپ پہ لگایا ہے پائپ کو ہلکہ ہلکہ اس فیٹ سے گھلا دیتا ہے جب ہم بٹھاتے ہیں تو وہ شیلوشن کی مدد سے جب چیز بیٹھتی ہے تو وہ چیز ایسی گل کے اس کو اندر یعنی کے پلاسٹک پلاسٹک جوینٹ ہو جاتی ہے پھر یہ نکلتا نہیں ہے آپ اس کو جتنا بھی زول لگا لیں اس کو کارڈ پیٹ کے توڑ پیٹ کے نکالیں گے تو بعضے ٹیم تو ہی زائے ہو جاتی ہیں بعضے ٹیم جو شیلوشن ہلکی کوولیٹی کا لگا تو نکل جاتا ہے شیلوشن کبھی بھی لگا ہے اچھی کوولیٹی کا لگا ہے آج کل وہ لکوڈ میں ایک شیلوشن اور بھی آ رہا ہے جو وائٹ کلر کا شیلوشن ہے تو وہ اگر لگا لیں آپ ان فٹنگ میں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ شیلوشن ابھی میرے پاس اویلیویل نہیں تھا تو میں اس لئے آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں شیلوشن کو تو اس کی جگہ پہ اگر وہ شیلوشن لگا لیں سستہ بھی پڑتا ہے کافی سستہ پڑتا ہے یہ شیلوشن کا تقریبا ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کا موجودہ ریٹ نہیں پتا ہے اس کے صحیح طریقے سے کیا ریٹ ہے مگر ہیں اتنے کہ یہ تو یہ شیلوشن کی جگہ آپ والا شیلوشن لگا لیں وائٹ کلر کا شیلوشن آتا ہے وہ تھوڑا سا دیر میں سوپتا ہے تو اگر یہ ہمارے کوئی جوینڈ ہم نے لگا دیئے تو جوینڈ کو ہم دھوما سکتے ہیں تھوڑا سا احسانی سے اس کو لگانے کے بعد تو ہم دھوما نہیں سکتے بھی جوینڈ پھر وہ جام ہو جاتا ہے نکلتا بھی نہیں کیونکہ بہت سپریٹ سے کام کرتا ہے یہ امرجنسی شیلوشن ہوتا ہے یہ یہ میں نے آپ کو اس کے اندر مکمل اس کو سمجھا دیا تو یہ کیسے لگتی ہیں تو اس کا بھی تریکیہ کار میں بلکل سمجھاؤں گا یہ یو بائٹی ہے ہمیں اس کو کیوں لگانی چاہیے اور اس والی ٹی کو ہمیں کیوں نہیں لگانی چاہیے اس کا بھی میں مقصد سمجھاؤں گا آپ کو یہ والی ایلو کا بھی پورا مقصد ٹوٹل سمجھاؤں گا کیونکہ اب اگلی ویڈیو کے اندر میں کام کرنا سکھاؤں گا تو اس میں میں سمجھاؤں گا نہیں آپ کو کچھ بھی یہ فٹنگ کے نام کیا ہیں اس فٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے تو یہ کیونکہ دیکھیں یہ بائٹی ہے تو اس کا کیا کام ہے تو میں اسٹم سب آپ کو لگا کے آپ کو پورا سمجھانے جاؤں گا تو آپ نے یقینا یہ میرا یہ برکل اچھی تک سمجھ لیا ہوگا ابھی میں آپ کو دکھا دیکھیں آری کے بلیٹ ہمارے کو اس لیے چاہیے ہوتا آری کے بلیٹ سے ہم نے پائپ کھاٹنا ہوتا ہے یہ آری کے بلیٹ لازمی کیونکہ پانچ چیزیں میں نے جو آپ کو بتلائی ہیں اس کے ٹول کے اندر پانچ چیزیں یوز ہوتی ہیں اور چھٹی چیز کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہیں اگر وہ ہو تو ٹھیک ہے مگر یہ پانچ چیزوں سے کام ہو جاتا ہے اس لیے ہوتا ہے اس کی پہمائش آپ کرے جائیں اس کی پہمائش کرنی ہے آپ کو پکی آنی چاہیے اور یہ بھی میں آپ کو طریقہ اپنی پارٹ ٹو کے اندر بتاؤں گا پارٹ ٹو کا میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ایک چیز کو مکمل سمجھایا جائے ایک ویڈیو میں اتنی ساری چیزیں سمجھائی نہیں جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اگر میں چاہوں تو پانچ چھے ویڈیو بنا سکتا ہوں مگر میں وہ ذرا تھوڑا سی میری ویڈیو لمبی ہو گئی ہوگی میں اس کے لیے معذرت خواہوں آپ سے آپ میری ویڈیو مکمل دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کرتا تو پلیس سسکرائب کریں بیل کا بٹن پریس کر لے کریں اور ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کر رہا کریں بھائی اس کو دیکھا کریں کام سیکھنے کی سمجھیں کچھ کریں خود کام کریں اپنے گھر کے اندر اور اگر بے روزگاری کبھی آپ خاتمہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ جائیں تو لوگوں گھروں میں کام کریں جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا دماغ میں نہیں بیٹھے گا ہم نے بھی کام ایسی سیکھا ہے ہمارے استادوں نے ہمیں بتلایا پھر ہم نے جا کے کام کر رہا کام خراب بھی ضرور تھا مگر اب تو ویڈیو کے ذریعے آپ کو کام کام خراب نہیں ہوتا اس کو بار بار دیکھیں دس دفعہ بیس دفعہ پچیس دفعہ پچاس دفعہ ویڈیو کو دیکھیں آپ کام کرنے کی کوش کریں گے تو کام انشاءاللہ آپ کا خراب نہیں ہوگا آپ کو فٹنگ کے نام پتا ہوں گے تو آپ دکندار سے فٹنگ لیں گے تو آپ کو دکندار بے اکوف نہیں بنا سکتے بہت سے دکندار بے اکوف بنا کے ریڈ زیادہ لے لیتے ہیں ان سے زیادہ ریڈ میں چیز کو بیج دیتے ہیں کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ خود لگانے جا رہے ہیں پتہ کرتے ہیں معاملے تو آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے انچے ڈیپ کا کیا کام ہے آری کے بلیٹر کا کیا کام ہے لیویل کا کیا کام ہے اور ہمارے کو کون سا شلوشن صحیح کام کرنے والا ہے اس کے اندر اور کون سی فٹنگ ہمارے کو کچھ جگہ پر کیسے لگانی چاہیے ٹھیک ہے ابھی میں کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں اگر یہ میری ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس کو کومنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیے گا اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو نعمت عطا فرمائے اور احسانی کے معاملت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو زیادہ زیادہ نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سلام علیکم